بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسٹوئرنٹس آج ہم ایس ٹی ای 301 کا لیکچر امار 12 کرنے لگے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر رہا ہوں دوستان زیادہ 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 شیئر کیا کریں جی اس لیکچر میں اگر بات کریں تو چپ شپ تھیورم سب سے پہلے آتا ہے چپ شپ تھیورم جو ہے نا وہ آپ کے سلیپس میں انکلیوڈ نہیں ہے جسٹ آنڈی آپ اس کی ڈیفنیشن اور سٹیٹمنٹ کو یاد رکھیے گا کیونکہ وہ اگر پوچھ بھی لیتا ہے تو جسٹ وہ آپ سے کیا پوچھے گا سٹیٹمنٹ پوچھے گا اوبجیکٹیم میں ٹویز میں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے یہاں رائٹ سٹیٹمنٹ آف چپ شپ تھیورم تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سٹیٹمنٹ یاد رکھنے ہیں اور یہ انٹرویل جو ہوگا یہ آپ کا اوپن انٹرویل ہوگا یہ بریکٹر ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح اس طرح بھی ہم بریکٹر لگا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس مین ہوگا اور یہ آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آف ایشن ہوگا جی جسٹ آنڈی آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ یاد رکھنی ہے اور یہ جسٹ آنڈی سٹیٹمنٹ یاد کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا یہ آپ کے سلیپس میں انکلیوڈ نہیں ہے میں بار بارے رپیٹ کر رہا ہوں یہ آگے بڑھتے ہیں فائیو نمبر سمری فائیو نمبر سمری کیا کرتا ہے کہ نا اوبجیکٹیم میں زیادہ تر اوبجیکٹیم میں یا شورٹ قویشن دے کر آپ کو کہہ لیتا ہے کہ آپ نا فائیو نمبر تھیوری کے اوپر یہاں سمری کے اوپر نا بیعث کریں آپ مطلب کین کو لینا بتائیں آپ مطلب کہ بتائیں کہ اس کا ریلیشن آپ اس میں گیا ہے فائیو نمبر تھیوری کے اندر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس فائیو نمبر کون کون سے ہوں گے یہ بھی اپنے بات یاد رکھنی ہے فائیو نمبر سب سے پہلے آپ کے پاس ایکس نوٹ ہوگا اور اس کے بعد سب سے بڑی ترم آپ کے ڈیڈہ کے اندر ہوگی ایکس ایم جو ترم ہوگی وہ ایکس ایم سب سے چھوٹی ترم ایکس نوٹ جی اور سب سے بڑی ترم آپ کے پاس ایکس ایم ہوگی اس کی میں ایکزیمپل دے دیتا ہوں کہ کچھ اس طرح ڈیڈہ ہوگا فائیو نمبر کی بات کرے گا تو وہ اس طرح کا ڈیڈہ دے گا آپ کو وان ٹو ٹری فور فائیو تو یہ آپ کے پاس ایکس نوٹ اور یہ آپ کے پاس ایکس ایم ہوگا اور درمیان میں جو ادر نمبر آپ کے بچکے ہیں وہ ہوں گے جیسے میڈین ایکس ایمپلے کیو تھری جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی میڈین میڈین ایکس کے اوپر چھوٹا سامدہ ٹھیک ہے یہ ڈالنا آپ نے مدل ڈالنا ایکس کے اوپر جی سب سے پہلے جو آپ کے پاس نمبر دیئے گئے ہیں وہ میں نے لیٹکہ لیا ہے جی ایکس نوٹ کیو وان میڈین کیو تھری ایکس ایم ٹھیک ہے جی دس سمیٹرک کرو سمیٹرک کرو کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں ڈیفینیشن بتا لیتا ہوں کہ سمیٹرک کیا چیز ہوتی ہے سمیٹرک وہ چیز ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی پہ جا رہے ہو آپ نے گاڑی پہ جا رہے ہو تو آپ کی سپیڈ جو ہے نا موٹر وے کے اوپر ہنڈرڈ سے آگے پیش نہیں ہو رہی تو آپ یونی فارم جا رہے ہو یونی فارم جا رہے ہو کونسٹنٹ جا رہے ہو سمیٹرک جا رہے ہو سمیٹرک جا رہے ہو سمیٹرک بات کی یہ اس کی مسال ہے کہ ایک ایسی سپیڈ یا ایسی ترتیب جو چینج نہ ہو بلکل سموثلی چلے سمیٹری کہتے ہیں جی سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس ایک گراف ہے آپ کیا کرتے ہو آپ کوارٹائل one نکالتے ہو اور کوارٹائل 3 نکالتے ہو کوارٹائل one اور کوارٹائل 3 نکالتے ہو تو آپ کے پاس یہاں تو data میں نکلے گا mean اور data میں نکالتے ہو median کیوں عنہ اور کیوں 3 نکالنایا ہے اور data کا نکالنایا ہے xbar اور x median مطلب کہ median اور mean نکالنا ہے اور mid range نکالنا ہے جیسے کہ میں نے previous lectures میں آپ کو mid range تفصیل بتا دیا سمجھا دیا ہے اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے mid quad range اب دیکھنے والی بات ہے کہ آپ نے اس کا x bar نکالا اسی ڈیٹے گئی x مدہ نکالا مدین نکالا بعد میں آپ نے اس کی mid range نکال لی پھر آپ نکالے اس کی mid quad range تو آپ دیکھیں کہ answer اگر سارے سیم ہیں سارے برابر ہیں تو آپ کے پاس جو کرم بنے گی نا وہ بنے گی سمیٹری کرم سمیٹری کرم کیسے دیکھو ذرا بلکل ترتیب سیم ہے اس کی بلکل اور جو درمیان میں value بجتی ہے وہ آپ کے پاس median ہوتا ہے اور median کے بعد جو term آتی ہے وہ آپ کے پاس q1 ہوتا ہے جو median کے بعد میں term آتی ہے وہ آپ کے پاس q3 q3 ہوتا ہے جو پہلے x1 اور جو بعد میں q3 جو last میں xm سب سے بڑی اور جو x کے بعد مطلب کہ چھوٹی سب سے چھوٹی وہ x node سمیٹری کی بات کی جی اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جی right skewed right skewed کا دوسرا نام ہے positively skewed positively skewed میں یہ نا lecture بہت important ہے for objective young quizzes آپ نے دھیان سے یہ کر لیا نا lecture right skewed right skewed یا positively skewed تو اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے یہ ہوگا کہ یہ تو چھوٹی ہے نا یہ value چھوٹی ہے اس کے بعد تھوڑی سی بڑی آئے گی q1 کی پھر کیا آئے گی q3 کی value ڈر بھی آئے گی xm مطلب کہ آپ کا جو سیکیوٹ ہے وہ کس طرح سیکیوٹ بنے کہ آپ کے پاس median جو ہے نا median median آپ کے پاس سب سے چھوٹا ہے median کیا ہے آپ کے پاس سب سے چھوٹا ہے data کے اندر اس کے بعد آیا جائے آپ کے پاس اس سے بڑا mid quarter mid quarter range اس کے بعد کیا آ جائے mid quarter range مثال کے اور میں اس کی example دیتا ہوں کہ median میرے پاس آتا ہے 5 تو mid quarter range جو ہے نا وہ میرے پاس پھلا کیا آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے میرے پاس 6 ٹھیک ہے اس کے بعد نا mid range جو میرے پاس آتی ہے نا وہ پھلا کیا آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے 7 تو اسے آپ کیا کہتے ہو جی اسے آپ کہتے ہو right skewed یا positively skewed اس طرح کا relation اب اگر اسی relation کی بات کریں previous کی بات کریں اس کے ساتھ compare کر کے تو یہ جو answer آئیں گے نا اس میں اس میں answer ایسے آئیں گے 2 is equal to 2 is equal to 2 مطلب کہ answer same آئیں گے equal آئیں گے تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس symmetry کرو اور اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس positively skewed اور last جو skewed رہے گی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہا جی آپ کے پاس left skewed یہ آپ کے نوٹسوں میں نہیں ہے left skewed آپ کے نوٹسوں میں نہیں دی گئی یہ میں نے اپنے پاس دراغ کیا دیان سے کر لینا یہ وہاں پہ نوٹسوں کے پر لکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی left skewed اور negatively skewed negatively skewed کیا ہوگی اس کی totally uled اس کا ریسی پروکل لے لو اس کا total uled لے لو تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی negatively skewed یا آپ کے پاس آ جائے گی left skewed تو دیکھو ذرا median سب سے بڑا ہوگا median سب سے چھوٹا تھا سب سے بڑا ہوگیا mid quart dial mid quart dial دیکھو mid quarter range median سے بڑی تھی اب چھوٹی ہوگئی پھر mid quart dial جو تھا نا وہ چھوٹا تھا کس سے mid range سے اب وہی سب سے بڑا ہوگیا جی سب سے بڑا جو پہلے تھا آپ سب سے چھوٹا ہوگیا جو سب سے چھوٹا تھا وہ سب سے بڑا ہوگیا یہ یہ relation آپ نے یاد رکھے نہیں یہ کس کا relation ہے جی left skewed کا یا negatively skewed کا ہائی ہوپ کہ آپ کو lectures کی سمیں لگی ہوگی ایک ایک point کی سمیں لگی ہوگی اگر نہ بھی سمیں لگے تو command box میں لازمی command کریں اور دوستوں کی زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اللہ حافظ